اسلام علیکم ورحمد اللہ ارکادو ڈیر سٹوڈینٹس آہم حمید اللہ وانی ٹیچر یو پی اسمیر ملہ چھپورا آج ہم ایٹھ کلاس کا انگلیس پڑھنے جا رہے ہیں اور اس میں آج ہم پریپورشن پڑھ رہے ہیں اس کے آپ کو پتا ہے کل بھی ہم نے پریپورشن کے بارے میں پڑھا ہے آج پھر ہم پریپورشن کے بارے میں پڑھنے یہ آج ہمارا نائنٹھ پارٹ ہے ایم اینڈ بیٹوین ریپورشن ایم اینڈ بیٹوین کہاں پر استعمال ہوتا ہے یہ آج ہم جانیں گے جب دو سے زیادہ ہوں گے تو وہاں پر پریپورشن کیا استعمال ہوتا ہے ایم اینڈ بیٹوین اسی جوزر آن لپا تو اور جب دو ہی ہوں گے کوئی بھی ہوگا دو اوبجیکٹ ہوں گے یا دو ناؤن ہوں گے تو وہاں پر بیٹوین آتا ہے ایم 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 باپ نے اپنی پروپورٹی بار دیئے اس کی کتنے بیٹے تھے دو اس نے اپنے دو بیٹوں کے درمیان دو بیٹوں کے درمیان کیا وہ اپنی پروپورٹی بار دیئے بیٹوین در ٹو سنس یہاں پر صرف دو لڑکے ہیں اس کیلئے یہاں پر آیا ہے بیٹوین ہی ڈسٹیبوٹوز پروپورٹی ایم اینک پہ جل لڑ ان کے دو سے اللہ وآن دوسریے باپ کے دو سے اللہ وآن بچے تھی یعنی پانچ بچے تھی تو یہاں پر ایم ایم کا استعمال ہوا ہے جب دو بچے تھے تو وہاں پر بیٹوین کا استعمال ہوا اور یہاں پر دو سے زیادہ بچے ہے تو یہاں پر ایم کا استعمال ہوا ہے it is between you and me یہ معاملہ جو ہے یہ ہم دو کے درمیان میں ہے ایک میں ہوں اور دوسرا کوئی اور بندہ ہے ہم دو کے درمیان کوئی معاملہ چل رہا ہے اس لیے یہاں پر between استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ دو بندوں کے درمیان it is among us یہاں پر بہت سارے لوگوں کی ذکر ہو رہے ہیں اس لیے یہاں پر among us یہاں پر دو سے زیادہ لوگوں کی تعداد ہے لہٰذا یہاں پر among کا استعمال ہوا ہے after and before اب ہم دیکھیں گے after and before the preposition after is used to show beyond the limit and before shows under the limit یہ limit سے آگے ہمیں دکھا رہا ہے جب preposition کیا ہوگا after یہ limit کے بہت میں آتا ہے یعنی limit کے بغیر اور یہ limit کے under کیا آتا ہے before for example i will meet you after 10 a.m میں آپ کو دس بجے کے بعد ملوں گا علیہ وانتا ہے گروہ پارٹ the preposition within is used not beyond اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ example i will come back within a week میں ایک ہفتے کے اندر اندر آ جاؤں گا واپس it is not within my power یہ میرے بس کی بات نہیں ہے میرے انڈر یہ کام نہیں ہے یعنی میرے اکتیار میں یہ معاملہ نہیں ہے part 12 انٹو preposition انٹو ابھی استعمال دکھنا ہے the preposition انٹو شوز موشن یہ ہمیں موشن دکھاتا ہے جیسے کہ for example the goat felt the goat fell into the pond بکری پانڈ کے پانڈ میں گر گئی پانڈ میں گر گئی he jumped into the river اس نے چھلانگ ماری ہے کہاں دریاؤ میں اس نے دریاؤ کے اندر چھلانگ ماری ہے from preposition from کا استعمال کرنا ہے preposition from the preposition from is used to show time یہ ہمیں time دکھاتا ہے source دکھاتا ہے or distance دکھاتا ہے for example he has been here from monday وہ یہاں رہ رہا ہے کب سے monday سے یعنی monday سے وہ یہاں ہی رہ رہا ہے light comes from the sun light comes from the sun روشنی کہاں سے آتی ہے سورج سے آتی ہے it is it is 5 km from کپورا تو سرین اگر it is 50 km from کپورا تو سرین کپورا تو سوپور کپورا سے سوپور کتنا فیصلہ ہے کتنی دوری کا فیصلہ ہے 50 کلومیٹر کا 50 کلومیٹر کا فیصلہ ہے اسی طرح پارٹ 14 سنس and فر سنس and فر the preposition سنس is used to show point of time سنس جب جو استعمال ہوتا ہے یہ پوئٹ آف ٹائم کیلئے استعمال ہوتا ہے and فر is user to show period of time فر کس لئی استعمال ہوتا ہے period of time کے لئے for example we have been learning english for 35 days ہم پچھلے 35 دنوں سے english سیکھ رہے ہیں اسی طرح we have been learning english sin childhood یا sin is march ہم march کے مہینے سے english سیکھ رہے ہیں march کے مہینے سے ہم english سیکھ رہے ہیں یا بیچپن صحیح ہم english سیکھ کی کوش رہے ہیں the child has been weeping sin this morning بچہ رو رہا ہے مار کب سے رو رہا ہے sin this morning and is صبح صبح سے رو رہا ہے بچے کو بہت ٹائم روتے ہو ہے کب سے رو رہا ہے مار نکس رو رہا ہے صبح سے رو رہا ہے the child has been weeping for three hours بچہ رو رہا ہے تقریب اس کو کتنے گھنٹے ہو گئے بچے کو روتے ہو گئے on and over 15 part number 15 on and over on کا مطلب اوپر over کا مطلب اوپر ہمیں دکھاتا ہے دکھاتا ہے ڈیٹس کے بارے میں دکھاتا ہے آن آلسو شو رسٹ ویس کمپلیٹ اٹیجمنٹ اور گیو اس کوریج اور جو ہے یہ دکھاتا ہے فار اگزمپل ہی واس بورن آن منڈی وہ کب پائدہ ہوا ہے اس کی پائدائش منڈی کو ہوئی ہی واس بورن آن ٹینت مارج وہ کب پائدہ ہوا ہے دس مارج کو اس کی پائدائش ہوئی ہے یعنی دونوں کے لیے ڈیٹ کے لیے بھی اور ڈیٹ کے لیے بھی آن کا استعمال ہوا ہے دا بوکیز آن دا ٹیبل کمپلیٹ اٹیجمنٹ کتاب کام پر ہے میز پر ہے سر کے اوپر ہے دا سکر آسمن جو ہے ہمارے سر کے اوپر ہے سر کے اوپر ہے یہ تی پریپوشن کل ہم پڑھیں گے کنجکشن تب تک کیلئے دیجئے اجاز خدا حافظ السلام علیکم